اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو دب لینڈ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ناظرین اس وقت دنیا میں 195 ملک ہیں یونیٹڈ نیشنز کے فل میمبر جو ہے نا وہ تو 193 ہیں لیکن دو اوبزرور ملک ہیں یونیٹڈ نیشنز کے اندر اس کے علاوہ بھی دنیا میں چند اور ملک ہیں لیکن ان کو دنیا ریکنائز نہیں کرتی تو کل ملاکہ 195 ایسے ملک ہیں جو کہ یون کے ملک کی ڈیفنیشن میں آتے ہیں اور یون ان کو ملک مانتا ہے لیکن اگر آپ آج سے سو سال پہلے کی دنیا چلے جائیں سو سال پہلے اور سو سال پہلے کا میپ کھول کے دیکھیں یون کی جگہ ایک لیگ آف دا نیشنز ہوا کرتی تھی اس وقت 1920 میں اور اس میں کتنے ملک تھے 48 تب دنیا میں 48 ملک تھے سو سال پہلے کم ملک تھے لیکن بہت بڑے بڑی سائز کے ملک تھے اس وقت اس کے بعد جب دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے تو ملکوں کا ٹوٹنا اور پھر ان سے چھوٹے 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 ملک بننے کا جو عمل تھا وہ شروع ہو گیا اور یہ عمل آج تک جاری ہے 48 ملکوں سے 195 ملک ہو گئے now what does that mean اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو global powers ہوتی ہیں نا ہر دور میں انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی ہیں کہ چھوٹے 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 ملکوں بڑے ملک نہ ہوں اسی لئے دنیا میں مستقل طور پر permanently آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملک بنتے جا رہے ہیں اور بڑے ملک نہیں بڑے ملک ٹوٹ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بنتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ عالمی طاقتیں چھوٹے ملکوں سے ڈیل کرنے میں زیادہ comfortable ہوتی ہیں جو بڑی powers ہوتی ہیں چھوٹے ملک کو آرام سے وہ دبوچ لیتی ہیں ان پر pressure ڈال کے اس کو مطلب ایک نیچے کر لیتی ہیں آرام سے کیونکہ ان کے پاس پھر وہاں پر اپنے مطالبات منوانے کے لیے زیادہ power ہوتا ہے ان کے اوپر بڑا ملک ہوتا ہے اس کو down کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو وقت لگتا ہے اس وقت بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کئی بڑے ملک ایسے ہیں جہاں پر separatist movements اپنے اروج پر ہیں ان کی military کے لیے external threats الگ سے ہیں huge level کے ان بڑے ملکوں سے مزید چھوٹے چھوٹے ملک بننے کی بھرپور سنبھاؤنا ہے مثال کے طور پر یوکرائن یوکرائن کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ پرو رشیا ہے رشین سپیکنگ ہے اور اندرونی ویر انٹیر کے علاوہ اس کے بارڈر پر بھی روسی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں ایک بہت بڑا چیلنج موجود ہے ان کے اوپر سویچ یونین دیکھ لیں آپ کتنا بڑا ملک ہوا کرتا تھا کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا اس کے علاوہ انڈیا انڈیا ہے 130 سے زیادہ وہاں پر separatist movements ہیں انڈیا کے اندر اور اس کی فوج کے لیے پاکستان اور چینیز سرد پر مستقل طور پر threat موجود ہے اندر بھی separatist movements اور border پر بھی threat موجود ہے بہت بڑا جو کہ انڈیا نے خود اپنے لیے create کیا ہوا ہے اپنی غلط policies کے قارن اور short term political جو decision making ہوتی ہیں ان کی سیاسی قیادت کی اس وجہ سے یہاں پر انڈیا نے خود کے لیے مسائل create کیے ہوئے اور یہاں پر انڈیا میں near future میں کئی ملک بننے کے پورے chances ہیں ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ground situation ایسی ہے ملک کے اندر افراد افریح ہے اور borders پر بہت خونخواہ فوجیں کھڑی ہوئی ہیں تو انڈیا آج کی انڈیا کی طرح near future میں برقرار رہے گا یا سو سال سے وہ جو history خود کو repeat کرتی رہی ہے نا کہ 48 ملکوں سے 105 ملک بن گئے یہی سلسلہ جاری رہے گا that we need to see کہ انڈیا اپنا وجود پر قرار رکھے گا یا نہیں رکھے گا that we need to see لیکن ایک ملک اس عرصے میں بڑا smoothly اپنے cards play کرتا رہا ہے اور اس کی position جو ہے نا وہ بڑی ہی بہتر ہے اس وقت اس کی جو political leadership ہے اس نے ہمیشہ smartly کھیلایا ہمیشہ عالمی طاقتوں کے کھیل میں and that is China ان کے لیے وہ سارے حالات نہیں پیدا ہوئے جو کہ سویت یونین کے لیے پیدا ہوئے سویت یونین نے ٹوٹ گیا اور جو کہ اب انڈیا کے لیے پیدا ہوئے اس سارے عرصے کے دوران ان کے لیے وہ معاملات پیدا نہیں ہوئے ہاں زنگ جانگ میں کچھ گروپس ان کو تنگ کر رہے ہیں لند کی پسند چائنہ کے یہ جو زنگ جانگ کا علاقہ ہے لیکن چین کا کوئی بھی پڑوسی جس کا بارڈر زنگ جانگ کے ساتھ لگتا ہے وہ ان گروپس کو سپورٹ نہیں کر رہا اسی لیے یہ چائنہ کے لیے کوئی بڑا thread پوز نہیں کر رہے وجہ چائنہ کی ڈپلومیسی ایسی ہے کہ ان سارے ملکوں نے جن کا زنگ جانگ کے ساتھ بارڈر ہیں ان کے زبردست relations ہیں چائنہ کے ساتھ اور یہ جو ہے نا ان کے political جو leadership رہی ہے اس کی دور اندیشی کو ظاہر کر رہا ہے کہ انہوں نے سارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے relations رکھے ہوئے unlike انڈیا جس کے اپنے almost سارے پڑوسیوں کے ساتھ آپ دیکھیں relations خراب ہیں چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ دیکھ لیں آپ نیپال سری لنکا سے لے کر بنگلہ دیش تک یعنی بنگلہ دیش کوئی دوست کہتا ہے لیکن آپ وہاں پر دیکھیں relations کی level کیا ہے public level پر انڈیا کا پردان منتری جاتا ہے تو بارہ بارہ لوگ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں اس کے پروٹسٹ میں کہ یہ کیوں آیا ہوا ہے اس سے وہ جو ہم نے بات کی کہ یہاں انڈیا کے اندر split ہونے کے چانسز زیادہ ہیں on top of that انڈیا کے اندر جس طرح وہ جو ہندو توہ والے گروپس ہیں یہ جس طرح لگے ہوئے ہیں انڈیا کے متحے میں اور جس طرح وہاں division کی سیاست ملک کے اندر جاری ہے اس سے انڈیا کے split ہونے کا threat مزید multiply ہو رہا ہے لیکن فرض کریں کہ انڈیا شروع سے ہی اپنی policies اچھی رکھتا فرض کریں یعنی چائنہ کے طرز کی policies رکھتا جسے چائنہ کی ہیں تو کیا ہوتا اگر انڈیا نیپال کے ساتھ کالا پانی اور لیپو لیک والے ایریا کا مسئلہ حل کر لیتا پاکستان کے ذات کشمیر کا مسئلہ حل کر لیتا سرلنکہ کے اندر تامل ٹائگرز کو سپورٹ نہ کرتا تو کیا ہوتا انڈیا بڑا ملک ہونے کے ناتے ان ملکوں سے friendly relations رکھ کے اپنا economic اور diplomatic اثر ویسے ان ملکوں میں بڑھا سکتا تھا جسے چائنہ نے بڑھایا ہوا ہے آپ دیکھیں چائنہ کا کتنا گہرہ انفلیونس ہے یہ انڈیا کر سکتا تھا اگر چائنہ کی جگہ انڈیا پہل کرتا اس ریجن کے اندر انفلیونس بڑھانے کے لیے اور اس کے بعد سے ایک first mover advantage بھی ہوتا جو کہ چائنہ نے بعد میں لے لیا انڈیا کے پاس naturally یہ کارڈ انڈیا کے پاس تھا ہوتا انڈیا کا یہ ریجن ہے سارا ساؤت ایشیا انڈیا کا پڑوس ہے چائنہ کا دو immediate پڑوس نہیں ہے انڈیا کے زیادہ قریب ہیں یہ سارے ملک تو ساؤت ایشیا میں اگر وہ چائنہ والی policy انڈیا ایڈاوٹ کرتا تو آپ سوچیں اس وقت انڈیا کہاں ہوتا انڈیا کا freely trade ہو رہا ہوتا سنٹرل ایشیا کے سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے ثروف میان مار کے اندر چائنہ کی جگہ پر انڈیا dominant ہوتا سری لنکا تامل نادو سے 50 کلومیٹر دور اپنے جفنہ district پر چائنہ کو نال آتا یعنی چائنہ کو نال آنے سے پہلے وہ تو بار سوچتے کہ ہمارا میتر ہے انڈیا لیکن انہوں نے سوچا ہی نہیں انہوں نے دھڑام سے ان کو لاکر بٹھا دیا اور اگر چائنہ اس وقت یعنی اس سیناریو میں بی آرائی کا منصوبہ لانچ کرتا تو اس کی سب سے بڑی investment انڈیا کے اندر ہونی تھی کئی سو ارب ڈالرز کی investment انڈیا کے اندر ہوتی بنگلازش میں انڈین پردان مندری ایزوی سیڈ کے اگر اس کے آنے پر اس طرح لوگ نہ مرتے بارہ بارہ لوگ اور لاکھوں لوگ سڑپکوں پر نہ ہوتے یہ حال نہ ہوتا بنگلازش کے اندر انڈیا کے اندر سیپریٹس گروپس جو تھے ہیں نا اس وقت ان کو باہر کی سپورٹ نہ مل رہی ہوتی اگر انڈیا نے اپنی پولیسیز اس طرح کی رکھی ہوئی ہوتی اس کو سپورٹ نہ مل لی ہوتی یہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے انڈیا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہوتی ہی نہیں انڈیا کا اگر مکمل فوکس جنگوں کی بجائے اپنے پولیسیوں کو تنگ کرنے کی بجائے یہاں پر ہوتا ہے نا ایکانومی پہ تو انڈیا میں آج پاکستان کی عبادی سے بھی زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی یہ نہ گزار رہے ہوتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا چائنا سے بھی آگے نکل چکا ہوتا لہذا انڈیا کے پولیسی میکرز کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ذات برے ریلیشنس بنگلہ دیش اور وہاں کے مسلمانوں کے خلاف برے ریلیشنس اور اندرونی سیاست جو انٹی مسلم سیاست چل رہی ہے اس سب نے آخر کیا دیا انڈیا کو انڈیا نے کون سا تیر مار لیا ہے اس پولیسی نے آج تک انڈیا کو کیا دیا ہے اس روش نے انڈیا کو ایکسٹرنل فرنٹ پر ڈیمیج ہی کیا ہوا اس روش نے دیکھیں دو فرنٹ ایک ہاٹ فرنٹس بنے ہوئے اندر ویئر انٹیر جا رہی ہے تو کیا پھر بھی اس فلوپ پولیسی کو کیری آن کرنا چاہیے یا اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نئے پاور نئے ڈائریکشن کی انڈیا کو ضرورت ہے اس وقت سیکلر پولیسی کو لے کر سارے پڑوسیوں کے اپنے جو ایشوز ان کو ریزولف کر کے اگر انڈیا نئے ڈائریکشن میں چلتا ہے اور وہ پولیسی ایڈاپٹ کر لے جو کہ کبھی چائنا نے کی تھی تو انڈیا کے لیے بڑی بچت ہو سکتی ہے ادروائز انڈیا کے لیے سروائیول ایز سنگل کنٹری بڑا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ایز وی سیڈ ان دے بگننگ کہ جو بڑے ملک ہوتے ہیں گلوپل پاس جوتی ہیں وہ بڑے ملکوں کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے لیے چھوٹے ملک اچھے ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوتے ہیں ان کو منیج کرنا ان کو ہینڈل کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے